اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو عزیز طلبہ و طلبات ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا دیجیٹل اسکول میں آج ہم جماعت تیسری مضمون محول کا متعلیہ سبق نمبر 18 میرا کھاندان اور گھر یہ دیکھیں گے اس سے پہلے دیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تالے ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے تو آئیے بچوں جانتے ہیں میرا کھاندان اور گھر کے بارے میں عزیز طلبہ و طلبات کھاندان کے لوگوں کی تعداد اور امی ابو کے پیشوں کی مدد سے اپنے کھاندان کے بارے میں معلومات لکھنا ہے ہم کو تو دیکھیں کھاندان میں والدین اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں تصویر میں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ایک مقتصر سا کھاندان ہے پیارے بچوں دیکھئے اس کے علاوہ کچھ کھاندانوں میں دادا دادی بھی ہوتے ہیں کھاندانوں میں لوگوں کی تعداد الگ الگ ہو سکتی ہے کسی کھاندان میں چار کسی کھاندان میں دس بھی ہو سکتی ہے تو انفرادی کھاندان اور اشتماعی کھاندان اس طرح سے دو کھاندانیں ہوتے ہیں پیارے بچوں کسی کا کھاندان چھوٹا ہوتا ہے اور کسی کا کھاندان بڑا ہوتا ہے وہ اپنے کھاندان میں پیدا ہوتے ہیں پر اورش پاتے ہیں ماں باپ ہمیں چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں اور ہر طرح سے ہمارا خیار رکھتے ہیں خاندان میں ہمیں ہر طرح کا تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے گزہ لباس اور رہن سین کی تمام ضرورتیں خاندان میں پوری ہوتی ہیں خاندان کے دیگر لوگ بھی ہمارے دیکھ بال کرتے ہیں خاندان کے لوگوں میں آپس میں اپنا پن ہوتا ہے بھائیچارگی ہوتی ہے محبت ہوتا ہے پیار ہوتی ہے اپنایت کا جذبہ ہوتا ہے مصیبت کے وقت عزیز طلبہ و طلبات سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اس بات کا خیر رکھتے ہیں کہ کہیں ہم بیمار نہ پڑ جائیں تو پیارے بچوں کسی کا خاندان چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا خاندان ہوتا ہے اب یہ دیکھی یہ توسیخ خاندان ہے کسی خاندان میں ماں باپ اور ایک یا دو بچے ہوتے ایسا خاندان چھوٹا خاندان کہلاتا ہے تو کسی خاندان میں دادا دادی چچا چچی سگے اور چچازا بھائی وینے رہتے ہیں ایسا خاندان بڑا خاندان کہلاتا ہے تصویر میں آپ کے سامنے جو خاندان ہے یہ بڑا خاندان ہے اپنے خاندان سے ہم اپنے کئی رشتیدار سے ملتے جلتے ہیں چچا چچی مامو مامانی فوپی خالا ہمارے قریبی رشتیدار ہیں ایسا خاندان توسی خاندان کہلاتا ہے رشتیداروں کی وجہ سے خاندان فیلتا ہے ایک بڑا خاندان بن جاتا ہے توسی خاندان میں سب ایک گھر میں نہیں رہتے لیکن ان لوگوں میں محبت اور اپنائیت ہوتی ہے الگ الگ موقعوں پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں پیارے بچوں یہ ریحانہ کا شجرہ نظب ہے تو دیکھیں تیسری جماعت کی طالبہ ریحانہ اپنے گھر میں فوٹو کا آلبم دیکھتی ہے سالگیرہ اور شادیوں کی تصویریں جب وہ دیکھتی ہے تو اسے کچھ چہرے جانے پہچھانے اور کچھ اجنبی نظر آتی ہے تو کچھ تصویروں میں موجود چہرے اسے بار بار ہر طرف دکھائے دیئے ریحانہ نے اپنے امی سے پوچھا یہ سب لوگ کون ہیں امی نے جواب دیا یہ سب ہمارے رشتدار ہیں تو پیارے بچوں تو دیکھیں یہاں پر دادا دادی ہے چچا چچی ہے پھر چچا چچی کے بعد سانیہ ساحل ان کے دو بچے ہیں پھر والد والدہ سلیم اور ریحانہ یہ دونوں بھائی بہنیں سلیم اور ریحانہ اور سوپی بھی ہیں تو یہ ریحانہ کے گھر کے افراد ہیں گزرتی زمانے کے ساتھ خاندان کی کئی نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں اس طرح نسلوں سے خاندانی نامہ بنتا جاتا ہے تو پیارے بچوں خاندانی نظام میں تبدیلی اب ہم دیکھیں گے وقت کے ساتھ خاندانی نظام میں بھی تبدیلی آ رہی ہے کسی زمانے میں دادا دادی مامو باپ چچا چچی اور حقیقی اور رشتدار کے بھائی ان سب مل کر ایک خاندان بنتا تھا اور سب لوگ ملجن کر لیتے تھے اسے مشترک خاندان کہا جاتا تھا مشترک خاندان ان پیارے بچوں اس میں تمام رشتدار ایک ساتھ رہتے ہیں سب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ملازمت کاروبار تجارت کے سبب ایک خاندان کے افراد الگ الگ مقامات پر رہنے لگتے ہیں اس طرح ان کے خاندان الگ ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے خاندان بن جاتے ہیں ایسے خاندانوں کو منفصل خاندان کہا جاتے ہیں اس طرح خاندانی نظام میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے اب یہاں پر دیکھیں ایک خاندان کا گھر کا ہر فرد کام کر رہا ہے اور ایک ہی فرد کام کر رہا ہے تو عزیز طلبہ و طلبات ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اگر منجل کر کام کریں گے تو کام آسانی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پر مزید کام کون کون سے ہوتے ہیں گھر میں آپ کو پتائی ہے کہ پانی بھرنا کھانا پکانا اور صفائی کسی بھی گھر میں روزانہ کے ایک کام کیے جاتے ہیں گھر میں تقریبات ہوتے ہیں جشنیں ہوتے ہیں تیوار ہوتے ہیں میمان بھی عزیز طلبہ و طلبات آتے ہیں ہم بھی کبھی میمان جاتے ہیں ان کی خاطر مدارات کرنا پڑتی ہے تو بزرگوں کی صحت کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے گھر میں اس قسم کے بہت سے کام ہوا کرتے ہیں ان کاموں کو سبوں نے آپس میں بات لینا چاہیے جس کی وجہ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ کام ہو جاتے ہیں اور محبت بھی بڑھتی ہے اور اپنیت کا جذبہ بھی رہتا ہے نہیں تو پیارے بچھو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری امی بہت ہی مسلسل کام کرتی رہتی ہے جو ایک گلت بات ہے ہمیں ملجل کر کام کرنی چاہیے اب عزیز طلبہ و طلبات اس گھر کا موازنہ کیجئے سامان بکراوا گھر اور سلیکے سے سجائے ہوا گھر یقیناً اس میں سے آپ کا کونسا گھر ہے سلیکے سے سجائے ہوا گھر تو پیارے بچھو ہمیشہ دھیان میں رکھئے ہمیشہ ہمارا جو سامان ہے مناسب جگہ پر ہی رکھنا چاہیے اپنا گھر اگر ساتھ سترہ اور سلیکے سے رکھا ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے گھر میں ہر طرف سامان بکرا پرا ہو تو کسی کو ضرور کوئی چیز وقت پر نہیں مل پاتی گھر کو ساتھ سترہ رکھنا خاندان کے سبی لوگوں کی ذمہ داری ہے کچھرا گھر کے باہر تو بالکل نہ فکے اس سے اپنے محول کو صاف رکھنے میں مدد ملیں گی پیارے بچھو دھیان میں رکھئے ابھی یہاں پر دیکھئے یہ تہوار اور تقریبیں پیارے بچھو یہ ایک اہم تہوار ہے جس کا نام ہے پولا سن ہم خاندان میں کئی تہوار مناتے ہیں خاندان کے علاوہ ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں الگ الگ تہوار منایا جاتے ہیں زیرات ہمارے ملک کا ایک اہم پیشہ ہے ہمارے اکثر تہوار زیرات اور ماحول سے تعلق رکھتے ہیں ہولی موسمیں باہر کے استقبال کا تہوار ہے اسی طرح سے پنجاب میں فسلو کی کٹائی کے موقع پر بیشاکی کا تہوار منایا جاتا ہے تو مہراشتر میں باوائی کے بعد بیلو کا پولا منایا جاتا ہے اس دن پیالے بچھو گھر میں پولے بنایا جاتے ہیں اور بیلو کو بھی کھلائے جاتے ہیں تیمیل ناڈو میں پونگل اور کیرلا میں اونم کے تہوار فسلو کی کٹائی کے موقع پر منایا جاتے ہیں اسی طرح سے عزیز تربادلوات دسیرہ دیوالی گڑی پاروائے تہوار کھیتوں کی فسلو ہاتھ آنے کے بعد منایا جاتے ہیں اب دیکھیں ادل فطر اس کے بعد ادل زہاہ کرسماس بودھ پورنیما اہم تہوار ہے تہوار کوئی بھی ہو سب ہی بھارتی ان میں خوشی خوشی حصہ لیتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اب پیارے بچوں آپ کے سامنے جو تصویر ہیں یہ یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کی موقع کی تصویر ہیں سب شہری انہیں مناتے ہیں پندرہ آگستان انہیس سا سیتالیس کا ہمارا ملک انگریز گلامی سے آزاد ہوا تھا اس لیے اسے یوم آزادی کے طور پر ہم مناتے ہیں بارتی آئین چھبیت جنوری انہیس سو پچاس سے نافذ کیا گیا اس لیے یوم جمہوریہ کے طور پر ہم اسے مناتے ہیں تو عزیز طلبہ تالبات تیواروں کے سبب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ان میں اتیاد کا جذبہ بڑھتا ہے برادرانی وطن کے بعض تیواروں میں ناج گانا رنگولی کھیل اور مقابلے ہوتے ہیں ان سب سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے تیوار تقریب کو مناتے ہوگا کہ اس بات کا خیر رکھنا چاہئے کہ اس سے ہمارے ماحول کو کوئی نقصان نہ پوچھے یعنی پیارے بچوں فٹا کے وغیرہ ہمیں پوچھنے نہیں چاہئے ساتھی ساتھ ہمیں صفائی کا خیر رکھنا چاہئے ہمیں ہمارے ماحول کو صاف سترہ رکھنا چاہئے تیز آواز میں گانے بجانے سے بوڑوں اور بچوں کو تحلیف ہوتی ہے تیز آواز کے سبب آواز کے آلودگی بھی ہوتی ہے تو عزیز طلبہ تالبات ہم نے سیکھا کہ خاندان میں ہمیں ترہ ترہ کا تحفظ حاصل ہوتا ہے چھوٹا خاندان بڑا خاندان اور توسیخ خاندانی خاندانوں کی قسمیں ہیں کئی نسلوں کا شجرہ نصب تیار کیا جا سکتا ہے گھر کے سبھی چھوٹے پر ایک کام اہم ہوتے اور ایک کام ان کو ملجل کر کرنا چاہئے اپنا گھر اور اس کے آس پاس کا علاقہ ساتھ سترہ رکھنا چاہئے ہمارے اکثر تیوار زیرات اور ماحول سے تعلق رکھتے ہیں یوم آزادی اور یوم جمہوریہ یہ ہمارے قومی تیوار ہیں تو پیارے بچوں دیجیٹل اسکول کو سبسکرائب کیجئے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ نئے نئے تالی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے پھر ہم ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پیس